ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور کسی بھی قسم کے کیوریز ہوں تو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو یہ کہاں استعمال ہو سکتا ہے اب میں اگر آپ کو اس کا ٹائٹل ہی شروع سے سمجھا دوں تو شاید آپ کیلئے زیادہ بہتر ہو جائے اور آپ کیلئے زیادہ آسانی ہو جائے اس کی سمجھنے میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہم فیوچر کنٹینیو اسٹنس کو کیسے ٹائٹلز ہی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں it says کی فیوچر and then کنٹینیو اسٹنس یعنی ایک ایسا ٹینس جو کہ فیوچر میں جاری رہتا ہو یعنی اس کے جو ایکشنز ہیں وہ سارے کے سارے فیوچر میں کنٹینیو رہتے ہو تو یہی سے ٹائٹلز ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایسے یوزیجز ہوں گی اس کی کہ جو بھی ایکشنز ہوں گے اس کے جو بھی اس کا کوئی پرٹیکلر ایکشن ہوگا وہ سٹارٹ جو گا فیوچر میں وہ چلتا رہے گا اور وہ فیوچر میں جاری رہے گا یعنی اس میں کمپلیکشن آپ کو نہیں ملے گی اور میں آپ کو اس سے پہلے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں بتا چکا ہوں کہ فیوچر ٹینس کن چیزیں ریفر کرتا ہے ہمیشہ یا تو ہم کسی پلان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی پوسیبیلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں and the third one is prediction یا تو ہم کسی پردیکشن کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں so these are the three most important usages of any future tense ان کے علاوہ future tense بہت کم ہی شاید کسی اور use میں لائے کرتا ہوگا but these are the most obvious one تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر plans any plan that is going to start in the future but will remain progressive آپ کو exactly idea نہ ہو کہ وہ کب ختم ہوں گا اور وہ ایک progressive nature کا ہوگا تو آپ کیا کریں گے اس کیلئے future grand investments کا استعمال کریں گے next is possibility یعنی اگر آپ کسی possibility کی بات کرتے ہیں کوئی ایسی possibility جو کہ future میں شروع ہوگی میں ایک example دے دیتا ہوں آپ کو یہاں پر یعنی اگر ہم rain کی بات کریں like weather ایپ سے آج کل اتنا perfectly predict ہو رہا ہے کہ ہم چیزوں کو جو نہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر chances of rain ہوں گے possibility ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں اور ایک ایسی possibility جو کہ future میں چلی گی تو ہم یہ ضرور refer کر سکتے ہیں کہ it will be raining tomorrow ٹھیک ہے نا تو کل بارش ہو رہی ہوگی یہ ایک possibility بھی ہو سکتی ہے اور ہم اس کو prediction بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ دونوں uses جس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں and the last one is prediction prediction of course کوئی بھی ایسی prediction جو کہ future میں start ہو کر continue رہ جائے ہم اس کے لیے future continue resistance کو use کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں اس کی identification کی تو اردو sentences میں ہمیشہ اس طرح کے terms آئیں گے رہا ہوگا رہی ہوگی اور رہے ہوں گے اگر آپ کسی بھی sentence کے آخر میں ان terms کو دیکھتے ہیں so this simply means you are talking about future continue resistance right اور اس کا helping verb بگر ہم دیکھیں تو یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے ہے ایک ہی helping verb shall be بھی ہو سکتا ہے but again اس کا use آج کا اتنا نہیں ہوتا will be سے آپ formal sentences بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ایک helping verb سے almost every type of communication cover کر سکتے ہیں so it's better to go for only one word rather than going for two or three words تو will be is the helping verb اور اس کے اگر words کو میں analyze کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کے helping words سے بھی آپ اس کا tense title approve کرا سکتے ہیں ٹھیک نا مثال کے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ will ہمیشہ future کو refer کرنے کیلئے ہمیں use کرتے ہیں ٹھیک ہے so we only use will for referring to future actions اس کے بعد ہمارے پاس be آیا ہوا ہے تو اگر میں آپ کو یہاں پر اس کی property بتا دوں will آیا ہوتا ہے model auxiliary verbs کی فیملی سے اور اس کی ایک property ہے grammar wise کہ یہ ہمیشہ first form of the verbs کو follow کرے گا تو اس کی requirement ہے کہ مجھے first form of the verbs دو آگے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو first form of the verbs میں سے کیا put کر کے دیا b form یعنی b forms کا بھی first form place کر کے دیا میں نے ایسا کیوں کیا کیوں کہ مجھے future میں continuous actions چاہیے ہیں اور b forms کی property ہے یہاں پر میں نے لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آگے یا تو ing forms carry کر سکتے ہیں یا third form ہمیں ing forms چاہیے ہیں تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں will کو use کرتے ہیں اور اس کے آگے ہم بھی form of the verb کا استعمال کریں گے تاکہ ہمارا جو main verb ہے وہ کیا سکے ایک ing form آ سکے so will be simply ہمیں کیا دے گا ایک main verb دے گا ing forms میں ٹھیک ہے نا تو this was all about the helping verb of the tense اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے جب بھی ہم subject کا استعمال کریں گے in questions یعنی questions میں ہم subject کا استعمال ہمیشہ ان دو words کی بیچ میں کرنے والے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہم ہمیشہ helping verb کو questions میں شروع میں لے کر آ جاتے ہیں تو جب آپ اس helping verb کو دیکھیں گے یہ تو دو words ہیں تو دو words کبھی بھی شروع میں نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ بی کو ہم نے ہمیشہ main verb کے ساتھ رکھنا ہوگا اور وہ ہمیشہ main verb کے ساتھ لیائے گا تو اس لئے اس کا صرف first word move کرے گا شروع میں آئے گا اس لئے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ subject in questions will always be used in the mid of these two words اور not بھی جب جب require ہوگا جب بھی ہم negative sentence بنائیں گے یا negative interrogative بھی بنائیں گے تب بھی اس not نے will اور be کے بیچ میں استعمال ہونا ہے وہ کیسے ہوگا آپ آگے والے sentences میں دیکھ سکیں گے تو یہاں پر میں نے ایک sentence بنائے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ہے positive sentence دیکھیں ذرا اس کو he will be painting his room تو یہ اس کا subject ہے یہ اس کا پورے helping verb ہے یہ اس کا ing form of the verb ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر صرف اس b form of the verb کی مدد سے ہی میں ing form لے کر آ سکتا ہوں last but not least is the object of this structure تو یہاں اگر میں آپ سے پوچھوں the question آپ ویڈیو کو stop کر کے خود answer کریں پھر میں بھی answer کروں گا آپ دیکھ لینا کیا یہ prediction ہے plan ہے یا possibility ہے he will be painting his room یہ آپ جلدی سی ویڈیو stop کریں اور answer کریں دیکھیں کہ اس میں آپ کا answer کیا آتا ہے so i hope آپ نے answer کر لیا ہوگا ویڈیو stop کر کے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ this is a type of plan یعنی یہ اس کے plan میں سے ہے اور یہ وہ کرنے والا ہے تو future plan ہے اور یہ چلنے والا plan ہے یعنی چلتا رہے گا اس لئے آپ نے اس کو future continuous instance میں بتا دیا ٹھیک ہے next is negative sentence we will not be launching new products تو ہم نئے products launch نہیں کر رہے ہوں گے یہ ایک طرح کی possibility ہو سکتی ہے اگر ہمارا بزنس یہاں تک آتا ہے مطلب اگر میں اس میں ایک statement بھی لگا دیتا یا کوئی condition provide کر لیتا in the form of a phrase تو شاید یہ چیز اس طرح سے بھی اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی تو we will not be launching new products this is somehow a type of possibility which will happen at particular stage of a business تو آپ شاید یہ سننس یہاں پر اس طرح سے بہتر سمجھ میں آجائے تو اس کا structure دیکھتے ہیں یہ ہمارا subject ہے yes i have written this اور اس کے بعد ہمارے پاس helping verb ٹوٹ چکا ہے دو حصوں میں اور not جیسے میں بتایا تھا کہ ہمیشہ helping verb کے بیچ میں آئے گا بی فارم کو ہم main verb سے الگ نہیں کر سکتے کیونکہ بی فارم of the verb main verb کو ing forms کی صورت میں لے کر آرہ رہا and we will not be launching what new products to can have what what object ڈونڈا yes اگر کوئی چیز ہے تو what use کریں گے اور human ہوتا تو ہم شاید whom use کر رہے ہو دیتے so what can be answered this way and یہ is overall structure ہے یہ بھی میں highlight کیا ہوا ہے subject کے بعد helping verb it has been broken just by you know the word not and not comes in the mid introgative formal and informal concepts جو اب تک discuss کرتے آئے ان کو دیکھتے ہیں اور WH questions کی طرف move کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس مزید remaining sentences تھے وہ بھی آ چکے دیکھیں simple question ہے yes or no question and answer yes no میں ہی آنا ہے yes no interrogative question Will you be working with us اس sentence میں گرم focus کریں تو ہمارا subject کا جو first part ہے وہ شروع میں آ چکا ہے میں بتایا تھا کہ ہم first part لکھیں گے پورا helping verb نہیں subject کو ہم اس دو words کے بیج میں use کرنا ہے اور b form کو main verb کے پاس رکھنا ہے اس sentence میں کوئی object نہیں ہے but still I will he not be exercising new policies کیا وہ new policies کو exercise یعنی man follow نہیں کرے so of course یہاں پر میں subject بھی لکھا ہوا ہے اور main verb میں رہی ہے اور اس کے لابہ تیسری جو چیز ہے وہ object ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر یہاں پر میں آپ کو اس کا structure بھی بتاؤ تو اس میں میں نے helping verb شروع میں لکھا پھر subject آرہا and then we have again not in be تو دیکھیں سبجیکٹ or not requirement پہ ہم نے دو words کی بیچ میں لکھا yes of course we have written this in the mid of these two words of the helping verb یہی چیز میں شروع سی بتاتا آرہا and next is our main verb which is in ing form and then object and a question mark negative interrogative informal question یعنی یہ questions ہم چھوٹو کے ساتھ یا پھر اپنے دوستو اور جو ہمارے ہم عوضہ لوگ ہوتے ان کے ساتھ ہم use کر سکتے ہیں pairs کے ساتھ so won't they be following experts کیا وہ experts کو follow نہیں کر رہے ہوں so this is again a negative interrogative یہاں will plus not ساتھ آنے سے contraction create کرتا ہے اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے sentence informal بنا ہے last but not least why why کو ہم ہمیشہ reasons ڈھونے کے لیے use کرتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی why لگا دیں یہ ایک WH question بن جائے گا یہ طریقہ میں نے شروع سے بتایا کہ WH بنانے کے لیے ہمارے پاس already question ہو ہونے چاہیے جو کہ یہ تین آپ کو اس وقت نظر آرہیں گے تو دیکھیں why will I be managing their accounts تو اگر میں اس why کو ہٹا دوں کیا یہ interrogative question بنتا ہے yes will I be managing their accounts yes or no آپ answer آئے گا why will you be working with us why will he not be exercising new policies all right تو یہ سارے questions ہیں why won't they be following experts آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سارے questions ہیں جن کے ساتھ اگر ہم WH words لگا دیں تو وہ اسے WH questions بنا دے گا so that was all about the future continuous sentence in جو تین usages میں آپ بتائیں شروع میں کہ آپ انہیں use کر سکتے planning کے لیے predictions کے لیے use کریں جتنے زیادہ آپ ان کے sentences بنائیں گے اور ان usages میں اس tense کو practice کریں گے آپ کی اتنی بہترین practice ہونے والی ہے اور آپ اتنی بہترین concepts develop کر ہوگی آج سے ایک چھوٹا سا task generate کریں وہ یہ ہو سکتا کہاں دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو سن بھی رہے تو وہاں پر بھی آپ نے special instance کو فوکس کرنے اس ویڈیو کے لیے اتنے اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی تو like subscribe and share thank you so much